ملک پاورڈر یعنی کہ دوچ چاہیے ڈیل لیٹر میں یہاں پہ فل فٹ ملک لے رہی ہوں اور اسے اوبال آنے تک ہم پکائیں گے بیچ میں سے ایسے سٹر کر دے جائیں گے جیسے اس میں اوبال آنا شروع ہو جائے تو اب ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے چینی میں یہاں پہ ون بائی تھرڈ کپ اس میں ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنی ٹیسٹ کے ساتھ سے کم یا زیادہ کر سکتی ہیں الائچی پاورڈر ہم اس میں ڈالیں گے ون بائی فور تی سپون سیمبل آپ الائچی پیس کر اس میں شامل کر سکتی ہیں اب ہم اسے پکائیں گے لو ہیٹ پر دس منٹ کے لیے اور اب ہم اپنے بالز بنائیں گے ملک پاورڈر کے جو بالز ہوتے وہ ہم بنائیں گے اس کے لیے میں فول فٹ ملک چاہیے ون کپ بھر کے اس طرح لیول ہم لے لیں گے ون ٹی سپون لیول ہم بیکنگ پاورڈر لیں گے میک شور کہ یہ آپ کے جو میجرمنٹس ہیں وہ ایکیوریٹ ہوں ون ٹی سپون ہم اس میں میدہ ایڈ کریں گے آل پرپس فلاور ون ٹی سپون ہی ہم اس میں سوجی ایڈ کریں گے اور اچھے سے مکس کریں گے یاد رکھیں کہ میجرمنٹس کی لیے آپ اس کو لیول کریں یعنی کہ جو چمچ میں آپ لیں تو اس کو آپ چھوری کی مدد سے لیول کر کے اس میں ایڈ کر لیں اس طرح اب ہم اس میں ون ٹی سپون آئل ایڈ کریں گے یاد رکھیں کہ گھی آپ نے ایڈ نہیں کرنا آئل ہی ایڈ کرنا ہے ایک انڈا لیں گے جو کہ رون ٹی پریسر پر ہونا چاہیے اور اسے ہم اچھے سے پھینڈ کر سائیڈ پر رکھیں گے آئل کو ہم مکسٹر میں اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں آہستہ آہستہ کر کے انڈا شامل کر کے اسے گھونتے جائیں گے یاد رکھیں ایک دم سے آپ نے اس میں سارے کسارا انڈا ایڈ نہیں کرنا پہلے آپ تھوڑا سا ایڈ کریں اور اسے اچھے سے اس طرح کر کے مکس کریں انڈا جو ہے وہ رون ٹی پریچر پر ہونا چاہیے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اس میں انڈا ایڈ کریں اس طرح کر کے آپ اسے گھونتے جائیں آٹا ہمارا اس طرح ہونا چاہیے جیسا کہ ہم نارمل آٹا گھونتے ہیں تو اسے تھوڑا سا سخت ہونا چاہیے لیکن سمودھ ہونا چاہیے میرا یہاں پہ پورا انڈا اس میں یوز نہیں ہوا تھوڑا سا میں نے اس میں تقریباً ون ٹیبل سپون بچ گیا ہے انڈا اور اس طرح کر کے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ سمودھ سا ڈو ہمارا بننا چاہیے یہ ہمارا سمودھ سا ڈو بن کے تیار ہو گیا ہے اور اب ہم اس کے بالز بنائیں گے ڈو کو آپ نے بنا کے رکھنا نہیں ہے جیسے ہی آپ کا ڈو تیار ہو جائے ہاتھ پہ بلکل بھی نہیں چھپکنا چاہیے اس طرح کر کے اب ہم اس کے بالز بنائیں گے آپ نے ڈو کو بلکل بھی روم ٹیم پرچر پہ نہیں رکھنا جیسے ہی آپ کا ڈو بن جائے ہاتھ پر نہیں چھپک رہا ہو تو آپ اس طرح کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے بالز بنائیں بالز بنائیں یا پھر اول شیپ میں بنا کریکس کے آپ نے بنانے ہیں اس میں بلکل بھی پریکٹ نہیں ہونا چاہیے اور بالز کو بھی آپ نے اس طرح کر کے دبا لینا ہے بالز کو بھی ہم روم ٹیم پرچر پر نہیں رکھیں گے بلکل بھی جیسے ہم بالز بنائیں گے تو ایک ایک کر کے ہم اس میں ڈالتے جائیں گے یعنی کہ آپ ایک ایک بال بنائیں اور اس طرح کر کے آپ دودھ میں ڈالتے جائیں جو مکسر ہے اسے سائٹ پر رکھتے ہیں اور اسی سے ایک ایک بال بنا کر امیجیٹلی آپ اس میں ڈالتے جائیں بلکل بھی اپنے سائٹ پر نہیں رکھنا ورنہ بالز آپ کے سخت ہو جائیں گے اور اس میں کریکس پڑھ جائیں گے اس طرح کر کے ہم اس میں ایک ایک بال ڈالتے جائیں گے اور سائز آپ اپنی مرضی سے چھوٹا یا بڑا کر سکتی ہیں اگر آپ درمیانی سائز کے بنائیں گے تو دس رہ پندہ منٹ میں ہی کوکو جائیں گے اس طرح ایک اوبال آنے تک ہم اسے پہلے پکائیں گے ایک اوبال آ چکا ہے اب ہم اسے اس طرح کر کے کسی کپڑے کی مدد سے دیچکیوں کو پکڑیں گے ہلکا ہلکا سا ایسے اس کو گھومائیں گے چمچ آپ نے اس میں بالکل بھی نہیں چلانا پہلے کے دس منٹ ہم اس میں چمچ بھی نہیں چلائیں گے اب ہم اسے ڈھک کر دس منٹ کے لئے پکائیں گے دس منٹ کے لئے آپ نے اسے پکا لینا ہے لو آنچ پر بالکل لو آنچ پر آپ نے اسے دس منٹ کے لئے پکا لینا ہے اور اس کے بعد آپ اسے چیک کر سکتی ہیں اگر ایک چھوٹا سا بول آپ اٹھا کے دیکھ لیں اگر یہ کپ نہ ہوا ہو اس کے کوک ہونے کی نشانی ہے کہ یہ بیچ تک بلکل ہی وائٹ ہو چکا ہوگا اگر اس کے بیچ میں تھوڑا سا بھی یلو کلر آپ کو نظر آ رہا ہو تو اٹمینز کہ یہ ابھی کوک نہیں ہوا آپ اسے مزید پانچ منٹ کے لیے کوک کر سکتی ہیں یہاں پہ جو میں بالز میں نے بنائے ہیں میڈیم سائز کے ہیں تقریباً پندرہ منٹ لگے ہیں مجھے اس کو کوک کرنے میں تو اگر آپ کے بالز میں کریکٹس نہیں ہیں تو آپ اسے اچھے سے پکا سکتی ہیں دس سے پندرہ منٹ میں ہی آپ کی لذیذ سی رسملہ ہی تیار ہوگی دس سے پندرہ منٹ بعد ہم فلیم آف کر دیں گے اور جو اس کے بالز ہیں وہ ہم نکال کر سرونگ ڈش میں رکھتے جائیں گے اس طرح کر کے احتیاط سے اب سارے بالز نکال لیں اور اس کو ڈش میں رکھ لیں جو کہ آپ کا سرونگ ڈش ہے تو آپ اس میں رکھ لیں سارے کے سارے بالز ہم نکال کر سرونگ ڈش میں رکھ لیں گے اور جو دودھ ہے تو اس میں ہم کیورا وارٹر یا پھر کیورا ایسنس ایڈ کریں گے میں یہاں پہ اس میں کیورا وارٹر ایڈ کر رہی ہوں تقریباً یہ آپ دیکھ سکتی ہیں ون ٹی سپون کے قریب میں نے اس میں کیورا وارٹر ایڈ کیا اگر ایسنس آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ تھری ٹو فور ڈروپس اس میں یوز کر سکتی ہیں اور اس کے بعد جو ہم نے رس ملائی ڈش آٹ کی تھی تو اس کے اوپر جو سارا دودھ تھا وہ ہم اس کے اوپر ڈال لیں گے اس طرح کر کے سارے کے سارا دودھ ہم اس کے اوپر ڈال لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر کچھ نٹس پرنکل کریں گے جیسے کہ بادام پستے وغیرہ اس طرح کر کے بادام اور پستو کے سلائس ہم اس کے اوپر ڈال لیں گے اس سے پہلے ہم روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کریں گے روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کر لینے کے بعد ہم اسے کور کر کے یاد رکھیں کہ اس کو سخت ہونے سے بچانے کے لیے اس کے اوپر ہم اس طرح کر کے کوئی پلاسٹک کور پلاسٹک شیٹ یا کوئی بھی پلاسٹک آپ اس کے اوپر چڑھا دیں اور اس کو کم سے کم آپ اوور نائٹ کے لیے فریج میں رکھتی اوور نائٹ کے لیے آپ اسے فریج میں رکھنے کے بعد سرف کر سکتی ہیں بہت ہی زبردست اور بہت ہی سوفٹ ہماری رسملائی تیار ہوگی جو کے بالکل اندر تک پکی ہوئی ہوگی اور اس کا جو جوس یعنی جو ملک ہوگا وہ اس نے اندر تک اس نے جذب کر لیا ہوگا بہت ہی زبردست قسم کی رسملائی بنتی ہے آپ اسے ضرور بنائیے ضرور ٹرائی کیجئے اور اگر آپ کو کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتی ہیں اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ